اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فخر آسی باجوہ اور آپ دیکھے ہیں باجوہ کہتا ہے ناظرین پی ایس ایل سکس کے حوالے سے پہلی اوفیشل نیوز آ چکی ہے جہاں پی ایس ایل سکس کے پہلی پک کے ڈرافٹ آرڈر کا آناؤنس ہو چکا ہے یہ بریکنگ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پی ایس ایل سکس کی پہلی ڈرافٹ کے پک آرڈر کا آناؤنس ہو گیا ہے اس کے علاوہ ساری پک کا آرڈر میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ آرڈر کس طرح حاصل ہوا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو میرے سبسکرائبر اور ویورز ہیں اسپیشلی ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جو میرے دو دن پہلے ہی ہزار سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں اور ہزار سبسکرائبر پورے ہیں ان کے بعد جو میں پہلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو سوچا کیوں نہ اس کی خوشکبری میں آپ کو چار سے پانچ اپ ڈیٹس پی ایس ایل کے حوالے سے اس ویڈیو میں ضرور دے دوں تو یہ کافی امپورٹن ویڈیو ہے پی ایس ایل سکس کے حوالے سے ویڈیو کو اند تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو پی ایس ایل سکس کے حوالے سے پانچ اپ ڈیٹس بہت اہم اپ ڈیٹس دینے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ جو میں آپ کو پی ایس ایل سکس کے حوالے سے دوں گا وہ یہ دوں گا کہ ہم اس وقت کہاں کھرے ہیں اگلے آنے والے سٹیپس کیا ہوں گے کب پلیئرز کی لسٹ آناؤنس ہوگی کب ٹریڈ اور ریٹینشن کی ونڈو اوپن ہوگی اس کے بعد کتنے پلیئرز ہم ریٹین کر سکیں گے اور ایکسپیکٹڈ ڈرافٹ ایٹ کیا ہوگی اور پھر میں اینڈ پر آپ کو بتاؤں گا کہ ڈرافٹ اوڈر جو ناؤس ہو چکا ہے وہ کس طرح ناؤس ہوا ہے اس کے پیچھے کیا کرائیٹیریا تھا اور جو باقی پیکس کا اوڈر ہوگا وہ کس طرح ہوگا تو ویڈیو کا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہم کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں پیسے سکس کے ڈرافٹ کو لے کر تو ناظرین کسی بھی لیگ کے ڈرافٹ کے لیے جو پہلا مڑھا ہوتا ہے وہ ہر چیف سیلیکٹر کا عہدہ ہونا جو کہ پاکستان میں پچھلے ایک مہینے سے کوئی چیف سیلیکٹر بھی نہیں تھا تو ابھی پچھلے دنوں ہی محمد وسیم کو ایس چیف سیلیکٹر پی سی بھی نے اناؤنس کر دیا ہے تو پہلا سٹیپ جسے ہم کہہ چکے ہیں وہ پہلا سٹیپ پورا ہو چکے ہیں اب بھی یہ ہے کہ پلیئرز کی لسٹ آنی ہے اس کا امکان ہے کہ دو سے دین دن میں پلیئرز کی لسٹ بھی آ جائے گی اس میں سب سے پہلے لسٹ آئی گی لوکل پلیئرز کی وہ لوکل پلیئرز جو پچھلے سال پی ایس ایل نہیں کھیل سکے تھے ان کی پلیئرز کو ڈینٹیفائی کرنا چیف سیلیکٹر کا کام ہوتا ہے اور جو لوکل پلیئرز پی ایس ایل پچھلے سال کھیلتے آئے ہیں ان کی کیٹیگریز کو اپ اور ڈاؤن کرنے کا کام ہوتا ہے فرنچائز اس کے پاس لوکل پلیئرز کی لسٹ آنے کے بعد فورن پلیئرز کی لسٹ آناؤنس ہوگی اس میں بھی تمام کیٹیگریز پلاتینم، ڈائیمنڈ، گول ساری پلیئرز کے لسٹ علیدہ علیدہ آناؤنس کی جائیں گی پلیئرز لسٹ آناؤنس ہو جانے کے بعد ٹریڈ اور ڈیٹینشن کی ونڈو آپن ہوگی جس کا کوئی امکان ہے کہ دسمبر کے آخری دنوں میں یہ ونڈو آپن ہو جائے گی اور ہر ایک فرنچائز کو یہ اپشن دی جائے گی کہ وہ اپنے پچھلے پی ایس ایل سیزن کے جو پلیئرز ہیں ان میں سے آٹھ پلیئرز کو ریٹین کر سکیں گے یہ ناظرین پچھلے سال کی طرح اس سال بھی تمام ٹیم میں آٹھ پلیئرز کو ریٹین کر سکیں گی یہاں کئی ایک امپورٹن باب میں ریپیٹ کر دوں پہلے میں میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ان آٹھ پلیئرز کی ریٹینشن میں وہ پلیئرز شامل نہیں ہو سکیں گے جن پلیئرز نے اپنی ریسپیکٹیو ٹیم کو سپیشلی صرف پی ایس ایل فائیف کے نوک آٹ سٹیجز میں جوائن کیا تھا مثلا پشاور ظلمی کی ٹیم فارپ ڈوپلی سی کو ریٹین نہیں کر سکیں گی اسی طرح لہور کلندس کی ٹیم عابد علی کو ریٹین نہیں کر سکے گی اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسپیکٹیڈ ڈرافٹ ڈیٹ کیا ہونے چاہیے پہلے میں بتا چکا ہوں دس جنوری دوہزا اکیس کو کہا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹیڈ ڈرافٹ ہوگا مگر جس طرح کی پی سی بی اور پی ایس ایل کی منیجمنٹ کی رفتار سست روی کا شکار ہے تو اس سے لگتا ہے کہ شاید 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 ڈرافٹ پی ایس ایل کا کچھ دنوں اور لیٹ ہو جائے اور یہ بات پندرہ یا اٹھارہ جنوری تک بھی جا سکتی ہے مگر اس حوالے سے پہ ابھی کوئی حتمی علان نہیں ہوا زیادہ چانسی یہی لگ رہے ہیں کہ دس جنوری کو ہی ڈرافٹ ہوگا اس پہ میں سپیشل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ڈرافٹ پی ایس ایل کا لیٹ کیوں کیا جا رہا ہے لاسٹ ویڈیو میں یہ آپ ضرور دیکھیں اس میں نے دو سے تین جنورن ریزنز بتائی تھی کہ پی ایس ایل سکس کا ڈرافٹ کیوں لیٹ کیا جا رہا ہے چلیں اب میں آپ کو پی ایس ایل سکس ڈرافٹ کی جو پہلی پلاتینم پیک ہی اس کا اوڈر ناؤنس ہو جگیا ہے اس کی ڈیٹیل بتا دوں پہلی پیک ہونے جا رہی ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کی دوسری پیک ہوگی ملتان سلطانس کی تیسری ہوگی لاہور کلندرز کی چوتھی پیک ہونے جا رہی ہے پشاور ظلمی پانچویں کوئٹا گلیڈیٹرز اور چھٹی کراچی کنگز کی اس کی میں تھوڑی سے آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ پہلے چار جو پی ایس ایل سکس سیزن تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ٹیم پی ایس ایل کا سیزن لاس فنش کرتی تھی اس کی اگلے سیزن ڈرافٹ کے لیے پہلی پیک ہوتی تھی مگر پی ایس ایل فائف کے لیے انہوں نے پگم کا کرائیٹیریا اپنایا تھا لیکن اس سال پی ایس ایل کا سیزن جیتا ہے کراچی کنگز نے اور اس ڈرافٹ کے جو آخری پیک ہی ہے وہ بھی کراچی کنگز کی ہے تو کافی جو میری ویورز ہیں وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ اس سال بھی انہوں نے وہی کرائیٹیریا اپنایا ہے کہ جو ٹیم چیمپئن بنی ہے اس کو لاس پیک دی جائیں مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ جو سیکنڈ لاس پیک ہے وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کی ہے جبکہ سیکنڈ نمبر پر لاہور کلنزز نے فینش کیا تھا تو اس بار بھی زیادہ چانسی یہی ہیں کہ پی سی بی اور پی ایس ایل کی منیجمنٹ نے پگم کا کرائیٹیریا ہی اپنایا ہوگا ان پیکس کو ایڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا دوسری جو آپشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پچیاں ڈالی ہوں گی جس کا پہلی پچی نکلائی اس کی پہلی پیک ہوگی تو اب یہ تو تھی پہلی پلاتینم پیک کا اوڈر باقی پیکس کے اوڈر کیا ہوں گے وہ ایڈینٹیفائی کیے جائیں گے ایک سپیشل سوفوئیر سے جی ہاں یہ پہلی پیک کے بعد ستارہ ٹوٹل پیکس ابھی باقی ہیں ان کا اوڈر ایک سوفوئیر سے ایڈینٹیفائی کیا جائے گا اس میں ہم چھے ٹیموں کے نام ڈالیں گے اور وہ سوفوئیر ان ناموں کو رینڈم شفل کر کے ہمیں پیک کا اوڈر دے دے گا اور یہ اوڈر بھی کچھ دنوں تک اناؤنس ہو جائے گا تو ناظرین ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور اپنے سوشل سرکل میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی اوٹھنٹیک نیوز پی ایس اک سکس کے ڈرافٹ کے والے سے اپ ڈیس آپ کے لئے رضانہ لاتا رہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کمنٹ سیکش میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اس پک اوڈر سے کتنے خوش ہیں کیا آپ کی فیورٹ ٹیم کو پہلی پک ملنی چاہیے تھی یا نہیں تو آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا مجھے دے اجازت اپنا خیال رکھئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ